اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جعب زیدہ عمران یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریشنگ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاک آرمی مجاہد فورس کی لیے ٹیسٹ جعب زوائی ہیں دوہزار اکیس کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سب خوش بتاؤں گا کہ عمر کی کیا عدد ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت کیا چاہیے اور کتنی پوسٹ آئی ہیں اور ان کے لیے کیا کیا ریکوائیڈمنٹس ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ اپ ڈیٹ رہیں گے تو چلتے ہیں جی ویڈیو تو ہم جو بز والے پیج بھی آ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہے نیم آف ارگنائزیشن پاکستان آرمی مجاہد فورس ٹوٹل ویکنسیز ہیں سو سے زائد جو بلوکیشن ہے آل پاکستان لاسٹ دے ٹو اپلائے ہے ٹوینٹیت جنوری دوہزار اکیس نیمز آف پوسٹ کوالیفکیشن انڈ الیجیبیلٹی کرٹ کے لیا کلارک کلارک کے لیے کوالیفکیشن چاہیے انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایس ای گریجویٹ بی اے ڈرائیور کے لیے کوالیفکیشن چاہیے میٹرک انٹرمیڈیٹ ایف ایف ایس ای اینڈ اباو کم از کم میٹرک ہونی چاہیے اور انٹرمیڈیٹ ایف ایف ایس ای والوں کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد ہے ان کا افیشل ایڈورٹائزمنٹ اس میں ہے کہ پاکستان آرمی کی مجاہد فورس میں شامل ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کا اقدس فریضہ سارانجام دے پاکستان آرمی کی مجاہد فورس میں کلرک اور ڈرائیور کی بھرتی کے لیے مطلوبہ قابلیت کے حامل افراد سے درخواست مطلوب ہیں اہلیت ہے پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مرد شہری کلرک اس کی تعلیمی قابلیت کم از کم ایف ایف ایس سی میٹرک اور ایف ایف ایس سی میں بھی گریٹ لازمی ہو عمر کی حدیث میں اٹھارہ سے تئیس سال ایف ایف ایس سی پندرہ فروری دوہزار اکیس ساکھ اٹھارہ سے چوبیس سال بی ایڈ پاس سے زیادہ پندرہ فروری دوہزار اکیس ساکھ شہادہ کے لوائکین کے لیے عمر کی بلائی حد میں ایک سال کی ریائت ہے نمبر تین قد قد اس میں پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک سو تریسٹھ سنٹی میٹر یا اس سے زیادہ اس کے بعد ہے ڈرائیور ڈرائیور کے لیے سب سے پہلے تو کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس کے حامل افراد ہوں جو کہ ایک اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے جاری کیا گیا ہو جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ایک اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے جاری کیا گیا ہو اس کے بعد ہے تعلیمی قابلیت تعلیمی قابلیت اس میں میٹرک یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے عمر کی حادث میں اٹھارہ سے پچی سال پندرہ فروری دوہزار اکیس تک ہونی چاہیے قد اس میں پانچ فٹ چھے انچ ہونا چاہیے یعنی ایک سو سٹھ سٹھ اشاریہ پانچ سنٹی میٹر یا اس سے زیادہ پانچ فٹ چار انچ یعنی ایک سو تریسٹھ سنٹی میٹر شہادہ کے لبائکین اور گلکت بلتستان والے لوگوں کے لیے ہے اس کے بعد ہے ضروری ہدایات یا ضروری کاغذات پرزیل کاغذات کی تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں سیوی کے حمراہ وما جوابی لفافہ جس پرواپسی کا مکمل پتہ اور فون نمبر دار چھو بیس جنوری دوہزار اکیس سے پہلے مجاہد فورس سنٹر ازاد کشمیر میں بازیریہ ڈاک ڈی سی ایس یا ایم ایس موصول ہونا لازمی ہے تمام تعلیمی اصنات بشمول ڈپلومہ سیٹفیکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں اپنے کمپیٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی والد کی کمپیٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سیٹفیکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی ازاد کشمیر والوں کے لیے چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر کمپیٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی شہدہ کے بچے یا بھائی کی صورت میں شہدہ کے کاغذات اور ڈیت سیٹفیکیٹ کی مطلقہ سینٹر سولجر بورڈ سے تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں ریٹائر فوجی کے بچے ہونے کی صورت میں والد کی ڈسٹارٹ بک کی سولجر بورڈ سے تصدیق شدہ فوٹوکاپی حاضر سروس پاک آرمی مجاہد فورس کے بچے کی صورت میں والد کی مطلقہ یونٹ سے آتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی نور نامکمل اور دیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا مطلب کہ اس میں سے جو جو انہوں نے کاغذات پتائیں اگر اس میں سے کمی ہوئی یا وہ بیس جنوری سے بعد پہنچے تو ان پر غور نہیں کیا جائے گا اس کے بعد ہے صرف میرٹ پر آنے والے امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اور درخواست درخواستیں عرصال کرنے کا پتہ ہے جی ایس او ٹو ٹریننگ مجاہد فورس سنٹر بھمر آزاد کشمیر اور یہ ان کا نیچے رابطہ نمبر ہے دوسرا نمبر ہے اس کا یہ ان کے دونوں نمبر ہے اگر آپ کو اڈریس نہیں ملتا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو یار ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات